سبسکرائب کریں کیوکنگ ویڈ امبر چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ ویڈ امبر آج میں آپ لوگ کے ساتھ ہوم ریمیڈی شیئر کروں گی جو بالوں سے ریلیٹڈ ہے جس کا نام ہے میجک ہیئر آئیل جس سے آپ کے بال لمبے گھنے شائنی اور چمکدار ہو جائیں گے یہ ہماری گھریلو ٹوٹکا ہے گھریلو نسخہ ہے جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں بہت زیادہ عموماً اور ہفتے میں دو ایس سے تین بار ریگلرلی ہم لوگ اس کو یوز کرتے آ رہے ہیں جس سے ہمارے بال بہت ماشاءاللہ سے اچھے گھنے ہیں شائنی بھی ہیں میں نے سچا آپ لوگ میری فیملی کا حصہ تو بن ہی چکے ہیں میرے چینل کے تھو تو آج آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ ریمڈی شیئر کروں اور آپ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پوچھیں کیونکہ آج کل بالوں کا بہت پرابلم چل رہا ہے اسپیشلی گھرلز کے ساتھ تو جس میں ہم یہ آئیل یوز کرتے ہیں میں اس کا آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں اس میں کون پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اس میں کون کون سے آئیل یوز ہوں گے کیسٹر آئیل یوز کرتی ہوں میں یہ آپ جو بھی کمپنی یوز کرنا چاہے وہ آپ اپنی مرضے سے کر سکتے ہیں ہم لوگ اسی پروڈکٹ کی جو بھی ہیں کمپنی اس کا یوز کرتے ہیں آپ اپنے حساب سے جو آپ کو اچھا سوٹ کرتا ہو والوں کے حساب سے وہ یوز کریں آئیل اور آلیو آئیل ہے اور کوکونٹ آئیل ہے اور یہ سرسو کا تیل ہے یہ اس کی کونٹیٹی میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں یہ میں نے آئیل جو جس کی ریمڈیز ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے یہ اس کے دیمو کی وجہ سے میں نے یہ تھوڑا سا آپ کو یہ دکھا رہی ہوں یہ میری چھوٹی سسٹر ہے کیونکہ ہم لوگ شروع سے یہ آئیل یوز کرتے ہیں تو یہ بھی اپنے بالوں میں استعمال کرتی ہیں تو آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ان کے بالوں کی لیند دیکھیں وہ بہت اچھے گنے ہیں یہ دیسینٹلی ابھی میں نے اس کے بالوں کی کٹنگ بھی کروائی تھی تو جس کی وجہ سے کیونکہ یہ بال سملتے ہی نہیں تھے اس وجہ سے تو ان کی تھوڑی لیند کم کروائی تھی میں نے اب یہ آپ ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے بال اور یہ آئیل آپ لوگ جب یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اس سے آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹس میں میتھی دھانا اور کلون جی یہ سارے انگریڈینس اس میں ہم یوز کریں گے اور ان کے کونٹیٹی میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہاف ٹیپ سپون ہم کیسٹر آئل یوز کریں گے ٹو ٹیپ سپون ہم ہم آلمنڈ آئل یوز کریں گے آلیو آئل بھی ہم ٹو ٹیپ سپون یوز کریں گے کوکونٹ آئل بھی ہم ٹو ٹیپ سپون یوز کریں گے اور ون کب ہم اس میں سرسو کا تیل یوز کریں گے اور کلون جی اس میں ہم ون ٹی سپون یوز کریں گے اور میتھی دانا ہم اس میں ون ٹی سپون یوز کریں گے اب ہم اس کو جار لیں گے اس کے اندر ایک پیالی سرسو کا تیل جائے گا بہت ہی زبردست آئیل ہوتا ہے یہ آپ انشاءاللہ اگر آپ نے یہ دو تین مہینے بھی یوز کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے بال بہت زبردست ہو جائیں گے شائننگ اور آپ اس کو جڑوں پہ لگائیں گے اور جو فنگرز کی یہ ٹاپس ہوتی ہیں اس کے ذریعہ آپ اس کو اپنے پورے جڑ جو ہوتے ہیں بالوں کی جڑے ان کے اندر آپ اس کو لگائیں بہت بہترینی آئل بنے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس سے بہت فرق پڑے گا اور اگر آپ کو اس سے فائدہ پہنچے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ ہم لوگ تو یہ گھر پہ یوز کرتے ہی ہیں تو آپ مجھے ہنڈر پرسنٹ شیور ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی اس سے ضرور فائدہ پہنچے گا ٹو ٹی بی سپون آلیو آئل آلمنڈ آئل میرا جار تھوڑا بڑا ہے آپ اپنے حساب سے اس کو چھوٹا بڑا جو بھی جار آپ یوز کرتے ہیں وہ لے سکتے ہیں یہ ہم نے تھوڑا ہاپ ٹی سپون ہم نے ہاپ ٹی سپون ڈال دیا تھا اس میں اب ہم اس میں کلونجی ایٹ کریں گے ایک چمچا ہم اس میں کلونجی ڈالیں گے اور ایک چمچا ہم اس میں میتھی دانہ ڈالیں گے ہم اسے آپ اچھے سے مکس کر لیں اس کو مکس کرنے کے بعد آپ اسے دو دن تک تقریبا دھوب میں رکھیے گا اور دو دن کے بعد جب آپ اسے نکالیں گے اس کے بعد آپ اپنے اس کو بالوں میں آپ جس طریقے سے میں نے بت چھان کر اس کو آپ اس کو بالوں میں اپلائے کریں اپنے جڑوں میں اور یہ ہفتے میں آپ دو دفعہ اس کو لگائیں گے بہنوں کے تو مجھے ایسا لگا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں ہوم ریمیڈی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو آئی ہوب پسند آئے گی میجک ہیروائل کی میری یہ ریمیڈی تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریمیڈی پسند آئے تو پلیز میری چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اپنے فیملی پرینٹس کے ساتھ شیئر کیجئے گا اللہ حافظ